اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر نائن کا جو آخری پورشن ہے فیملیز کے بارے میں انجیو سپرمک فیملیز زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس پورشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو انہی کی آسانی کے لیے میں نے جو ہے نا یہ ویڈیوز بنائی ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں فیملی نمبر ون روزیسی یا اس کو روز فیملی بھی کہا جاتا ہے ہر فیملی کو بیسیکلی نام دیا جاتا ہے اس کے کسی مشہور ممبر کی وجہ سے تو یہاں پر جو روزیسی فیملی ہے اس کا ایک فیملیر پلانٹ ہے روز جس کے بحاف پر اسے نام دیا گیا ہے کسی بھی فیملی کے سب سے پہلے ہم جو ہے نا والڈ وائٹ دسٹریبیوشن دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کے کتنے جنرہ ہیں تو اس کے 100 جنرہ ہیں اور سپیشیز اس کی ہمارے پاس ہیں 2000 سپیشیز ہیں اس کے بعد دسٹریبیوشن پاکستان میں ہمارے پاس 29 جنرہ ہیں اور سپیشیز اس کی ہیں 213 فیملیر پلانٹس کی اگر بات کریں جو اس کے مشہور پودے ہیں ان کے ایک سائی پر میں نے سینٹیفک نام لکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسری سائی پر ان کے کام نام لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کی خاطر تو پائرس جو ہے نا پیر ناش پاتی کو کہا جاتا ہے روزہ انڈیکا روز کو کہا جاتا ہے بسیکلی اس کا جو نام یہاں پر روزہ انڈیکا رکھا گیا ہے وہ اس کے اریجن کی بحاف پر رکھا گیا ہے روزہ انڈیکا کا اریجن انڈیا ہے اس لیے انڈیکا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کے بعد میلس ہے جسے ہم ایپل کہتے ہیں اور اس کے بعد فریجیریا جسے ہم سٹرابری کہتے ہیں اس کے بعد اگر ویجیٹیٹیف کریکٹرز کی بات کریں یا پلانٹ ہیبٹ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں وہ ٹریز کی شکل میں بھی موجود ہیں ٹریز میں بسیکلی ہمارے پاس جو پلانٹ ہے وہ پورے درخت کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سٹیم کی برانچز موجود ہوتی ہیں سٹیم ایریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو شرابز ہیں جو پلانٹ ہے وہ شراب کی شکل میں بھی پریزنٹ ہوتا ہے اس میں جو سٹیم ہے ہمارے پاس وہ ٹری کی نسبت کم برانچز اس میں موجود ہوتی ہیں سٹیم کی اگر شراب کی اگر آپ لوگوں کو مثال دیں تو ہمارے پاس جو روزہ انڈیکا ہے یا روز ہے وہ شراب کی شکل میں پریزنٹ ہوتا ہے ہاربز کی اگر بات کریں ہمارے پاس جو ہاربز ہیں جڑی بوٹیاں بھی کہا جاتا ہے اس میں جو سٹیم ہے وہ ٹری اور شراب کی نسبہ جوہنا لیس برانچڈ ہوتا ہے اور جو فیملی ہمارے پاس روزیس کے کچھ میمبر جوہنا شراب کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس لیوز کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس لیوز آلٹرنیٹ بھی اس فیملی میں ہو سکتے ہیں آلٹرنیٹ یہاں پر ہمارے پاس اگر ایک لیوز یہاں پر موجود ہے تو اس سے اگلا لیوز اس سے آگے موجود ہوگا پھر اگلا لیوز اس سے اوپر موجود ہوگا پھر اس سے اگلا لیوز اس سے اوپر اور اگلا لیوز اس سے اوپر تو ایک سپائرل ارینجمنٹ بنے گی اس طرح سپائرل ارینجمنٹ جسے ہم آلٹرنیٹ بھی کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو لیوز ہیں وہ بعض دفعہ جوہنا اپوزیٹ بھی ہوتے ہیں اپوزٹ آرینجمنٹ کے اندر ایک اگر لیو اس سائٹ پر موجود ہے تو دوسرا لیو اس کی اپوزٹ سائٹ پر پریزنٹ ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس آرینجمنٹ ہے لیو کی اپوزٹ کہناتی ہے لیو سیمپل بھی ہو سکتا ہے ایک ہی لیو ہوگا اور کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کمپاؤنڈ لیو کے اندر ہمارے پاس اس لیو کے اندر چھوٹی چھوٹی مین ایکسز پر پتیاں موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم لیف لیٹس کہتے ہیں تو ایسا لیف جس میں لیف لیٹس پریزنٹ ہوں وہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ لیف کہلاتا ہے اور لیوز جو ہے نا ان کی بیس کے اوپر کچھ سٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن کو سٹیپیولز کہا جاتا ہے بیسیکلی سٹیپیولز ہمارے پاس فولیر اپنڈیجز ہیں اپنڈیجز کہتے ہیں جو مین ایکسز سے کوئی چیز اگر باہر نکلی ہوئی ہو تو وہ ہمارے پاس اپنڈیجز کہلاتی ہے یہاں پر ہمارے پاس لیف کی جو پیٹیول ہے اس پیٹیول کی بیس پر بیسیکلی جو ہے نا یہ پیٹیولز پریزنٹ ہوتے ہیں سوری سٹیپیولز پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں اس لیے انہیں پیر سٹیپیول کہتے ہیں اور سٹیپیولز ایڈنیٹ لکھا گیا ہے بوک کے اندر ایڈنیٹ بیسیکلی کیا ہے ہمارے پاس ایسے سٹیپیولز جو کہ کنیکٹڈ ہوں پیٹیول کی دونوں سائیڈز پر وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں ایڈنیٹ سٹیپیولز کہلاتے ہیں اور خاص فاصلے پر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس لیف ہے لیف کی جو بیس ہے اس پر ہمارے پاس یہ سٹرکچر کیا ہے پریزنٹ ہے اور یہ وینگز کی کیا دیتی ہے پیرنس دیتی ہے وینگز اس کے بعد ریکس کی اگر بات کریں جو مین سٹیم ہے لیف کا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ریکس کہلاتا ہے اور اس پر جوہنا جو سپائنز ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں فیملی روزیسی میں نیکسٹ ہمارے پاس فلورل کریکٹرز ہیں فلورل کریکٹرز میں سب سے پہلے ہم ان فلوری سینس کو دیکھتے ہیں ان فلوری سینس بیسیکلی ارینجمنٹ آف فلارز کو کہا جاتا ہے وہ ویریبل بھی ہو سکتی ہے مختلف میمبرز میں مختلف ہوگی اس میں ہمارے پاس جو ان فلوری سینس ہے وہ سلیٹری بھی ہو سکتی ہے وہ ریس موس بھی ہو سکتی ہے یہ آگے وان بھائی وان ہم سمجھتے ہیں اور سائی موس کلسٹر کی شکل میں بھی پریزنٹ ہو سکتی ہے تو اگر ہم یہاں پر سب سے پہلے سلیٹری کی بات کریں یہ ان فلوری سینس کی ایسی ٹائپ ہے جس میں جو مین ایکسز ہے ہمارے پاس وہ ٹرمینیٹ کرتا ہے سنگل فلار کے اندر یہ اگر آپ لوگ یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس جو مین ایکسز ہے وہ ٹرمینیٹ کر رہا ہے کس کے اندر سنگل فلار کے اندر تو اس طرح کی ہمارے پاس جو ان فلوری سینس ہے وہ سلیٹری کہلاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ریس موس ہے وہ ان فلوری سینس کی ایسی ٹائپ ہے جس میں جو مین ایکسز ہے وہ indefinitely grow کرتا رہتا ہے اور terminate نہیں ہوتا کس کے اندر floor کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو main stem ہے اس پر کوئی بھی floor present نہیں ہے اور جو اس پر floor لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس main access کے یہاں سے نکل رہے ہیں سائیڈوں پر اور جو young floors ہیں ہمارے پاس وہ اوپر کی طرف موجود ہوتے ہیں old floors ہمارے پاس نیچے present ہوتے ہیں یہ پہلا ہمارے پاس floor ہے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچ میں چھٹا تو اسی طرح indefinitely یہ grow کرتا جائے گا جو main stem ہے اور اس پر کیا لگتے جائیں گے new جو floors ہیں وہ لگتے جائیں گے یعنی floors میں ہمارے پاس کیا لگی ہوئی ہوتی ہے race لگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے نام دیا گیا ہے race most inflorescence اس کے بعد ہمارے پاس simose inflorescence ہے simose یا simose cluster اگر simose کی بات کریں تو simose ہمارے پاس inflorescence کی وہ type ہے جس میں جو main axis ہے وہ terminate کرتا ہے کس کے اندر floor کے اندر you can see here ہمارے پاس جو main axis ہے وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے terminate کر رہا ہے ایک floor کے اندر اس کے بعد جو old floor ہیں وہ بعد میں نیچے جو ہے نا main axis پر لگتے جاتے ہیں اور جو ہمارے پاس نیو یا ینگ floors ہیں وہ ہمارے پاس اس کی نیچلی سائٹ پر کیا ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں تو کلسٹر کی شکل میں simose ہو سکتی ہے یعنی یہاں پر main axis پر دیکھیں floor کا کیا بنا ہے کلسٹر بنا ہے یہاں پر بھی ایک کیا بنا ہے کلسٹر بنا ہے اور یہاں پر بھی کیا بنا ہے کلسٹر بنا ہے تو یہ simose کلسٹر کہلاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس floral formula ہے اگر آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں یاد کر لیں تو آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی ہوگی آگے سمجھنے میں یہ formula یہاں پر یہ جو sign ہے یہ represent کرتا ہے actinomorphic کو اور یہ sign bisexuality کو represent کرتا ہے یہ کلسٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں کلسٹر ہمارے پاس 5 ہیں اور fuse ہوتے ہیں bracket کا مطلب fuse اور corolla اس میں 5 ہیں bracket نہیں ہیں تو یہ free ہوں گے androsium اگر بات کریں stamenز کے مجموعے کو ہم androsium کہتے ہیں تو یہاں پر numerous ہیں یعنی count نہیں کیے جا سکتے تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں gynecium کی اگر بات کریں تو اس میں جو carples ہیں وہ ہمارے پاس numerous ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے نا floral formula دیا گیا ہے اب ایک ایک structure کو ہم one by one جو ہنا detail میں بڑھیں گے یہاں پر actinomorphic ہمارے پاس flower کی اگر بات کریں تو اس کی definition میں نے یہاں دی ہوئی ہے a flower which is divided into two equal parts that are mirror images of one another by more than one line passing through middle of the flower یعنی ہمارے پاس actinomorphic وہ flower ہوگا جس کو ہم ایک سے زیادہ plan میں divide کریں گے ایک سے زیادہ plan میں اور ہر plan اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے گا وہ ہمارے پاس actinomorphic flower کہلاتا ہے اگر ہم ایک plan سے flower کو divide کریں اور وہ plan ہمارے پاس اس flower کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے وہ flower کیا کہلائے گا actinomorphic اور اس flower کو ہم ایک سے زیادہ plan میں divide کر سکتے ہیں تو ان میں جو flowers ہیں وہ actinomorphic ہوتے ہیں اور بائی سیکشول ہوتے ہیں بائی کا مطلب two ہے یہاں پر اور سیکشول یہاں پر ان کے reproductive parts کو کہا جاتا ہے یعنی ایسا flower جس میں male اور female reproductive parts دونوں present ہوں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے بائی سیکشول flower کہلاتا ہے you can see here definition the flower possessing both male and female reproductive parts is called as bisexual تو یہاں پر جو اس کا male reproductive part ہے وہ ہمارے پاس stamen ہے stamen کے ویسے دو حصے ہوتے ہیں ایک اس کا جو اوپر والا سوارن portion ہے وہ enter کہلاتا ہے اور نیچے والا جو حصہ ہے جو دھاگے کی طرح ہے اس کو انفیلامنٹ کہتے ہیں اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ female reproductive part کہلاتا ہے جس کو ہم carpel کہتے ہیں carpel کو بیسیکلی تین حصوں میں divide کہہ جاتا ہے stigma جو اس کا top کے اوپر part ہے اس کے بعد ہمارے پاس style اور اس کے بعد ہمارے پاس ovary نیکسٹ ہمارے پاس perigynes یہاں پر فلار بتایا گیا ہے perigynes basically ایسے فلار کو کہا جاتا ہے جس میں gynecium center کے اندر present ہو یعنی جو ovary ہے ہمارے پاس وہ center میں موجود ہو اور جو دوسرے فلار کے parts ہیں دوسرے parts remember one thing یہاں پر اکیلا stamens کی بات نہیں کریں گے زیادہ لیکچرز میں جوہنا stamens کی بات کی جاتی ہے جبکہ وہ غلط ہوتی ہے یہاں پر ہم بات کریں گے other parts of flowers کی وہ located ہوتے ہیں periphery of the thalamus thalamus ہمارے پاس basically کیا ہے یہ فلار کی pedicel ہے pedicel کے جو swollen portion ہے ہمارے پاس یہ والا جو portion ہے اس pedicel کے swollen portion کو کیا کہا جاتا ہے thalamus کہا جاتا ہے اب thalamus کے اگر perifree یعنی کنارے سے ہمارے پاس sepals نکلیں petals نکلیں اور stemens نکلیں تو وہ ہمارے پاس فلار کیا کہلاتا ہے perigainis کہلاتا ہے again سن لیں ہمارے پاس perigainis flower کس کو کہتے ہیں ایسا فلار جس میں sepals petals اور جو سٹیمن ہے ہمارے پاس وہ فلار کے thalamus کے perifree سے نکلیں تو وہ ہمارے پاس فلار کیا کہلاتا ہے perigainis کہلاتا ہے next ہمارے پاس calyx calyx کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس sepals کے جو collection ہے مجموعہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں calyx کہتے ہیں فیملی روزیسی کے اندر five sepals جہنا ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں بعض زفرہ چار بھی ہوتے ہیں اور united ہوتے ہیں کس پر base پر یہاں پر میں نے الٹا فلار جہنا ڈرا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے sepals یہاں پر white color میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جو کہ five ہیں one two three four five اور سارے base پر کیا ہیں attached ہیں نیچے pedisal دکھائی ہے اور pedisal کا جو swollen portion اس کو ہم نے کیا کہا ہے thalamus کا ہے تو اس کے جو sepals ہیں وہ کیا ہوتے ہیں five ہوتے ہیں اور united ہوتے ہیں corolla کی اگر بات کریں تو petals کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں corolla کہتے ہیں petals basically پانچ ہوتے ہیں اور numerous بھی ہو سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو count نہ کیے جا سکیں یا multiple of five بھی ہو سکتے ہیں یعنی دس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ free ہوں گے large ہوں گے اور نظر آئیں گے show ہی ہوں گے خوبصورت ہوں گے corolla یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو petals اس میں جو ہنا دکھائے گئے ہیں پانچ ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اور پانچوں کے پانچ کیا ہے ہمارے پاس free ہیں انڈروشیم کی اگر ہم بات کریں stamens کے مجموعے کو انڈروشیم کہا جاتا ہے اور numerous stamens present ہوتے ہیں family روزیسی کے اندر بہت زیادہ stamens ہوتے ہیں جو count نہیں کیے جا سکتے بعض زفعہ جو ہنا پانچ یا پھر دس بھی present ہوتے ہیں یہاں پر five stamens میں نے show کیے ہوئے ہیں you can see one two three four and five stamens basically دو parts پر مشتمل ہوتا ہے ایک اس کا جو swollen portion ہے اوپر والا یہ انتر کہلاتا ہے جس میں pollen grains present ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہمارے پاس portion ہے وہ ہمارے پاس filament کہلاتا ہے کیونکہ وہ دھاگے کی appearance دیتا ہے گائنیشیم کی اگر بات کریں one two numerous separate carpels basically گائنیشیم carpels کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تو carpels ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے لے کر numerous بھی ہو سکتے ہیں separate ہوتے ہیں جڑے ہوئے نہیں ہوتے carpels یا بعض زفعہ کیا ہوتے ہیں united ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ovary generally کیا ہوتی ہے ہمارے پاس superior ہوتی ہے یا sometimes کیا ہوتی ہے inferior ہوتی ہے superior ovary basically ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو floor کے other floral parts ہیں مثال کے طور پر stamen, sapels اور جو ہمارے پاس petals ہیں یہ اگر ovary کے نیچے سے نکل رہے ہوں تو ovary اوپر present ہوگی اسی بحاف پر ovary کو کیا کہیں گے superior جبکہ دوسرے case میں inferior ovary کہ اس کو کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس petals sapels اور جو stamenز ہیں وہ ہمارے پاس ovary کے اوپر والے حصے سے نکل رہے ہوں جبکہ ovary نیچے present ہو تو ovary ہمارے پاس کیا کہلائے گی inferior کہلائے گی placentation mode of attachment of ovary on ovary wall that is called placentation یعنی ovary کی ovary کی دیوار کے ساتھ جو attachment ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے placentation کہلاتی ہے placentation ہمارے پاس روزیسی فیملی میں بیسل بھی ہو سکتی ہے بیسل میں ہمارے پاس جو ovary ہوگا وہ attach ہوگا ovary کی base کے ساتھ you can see here یہاں پر جو ovary ہے وہ ovary کی base کے ساتھ کیا ہے attach ہے تو ایسی placentation کیا کہلاتی ہے بیسل تو ہمیں بیسل placentation بھی نظر آتی ہے اس کے علاوہ placentation exile بھی ہو سکتی ہے یعنی ovary اگر ovary کے center میں attach ہو axle میں تو ہمارے پاس کیا کہلائے گی exile placentation کہلائے گی یا ہمارے پاس ovary sin carpus بھی ہو سکتی ہے جس میں carpals ہمارے پاس fused ہوں ایسی ovary ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے sin carpus کہلاتی ہے تو یہ یہاں تک ہمارا lecture تھا next ہمارے پاس جو economic importance ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں study کریں گے تو چunden چج چاڑها چ